راجندہ نگر میں جو کچھ ہوا وہ دیش نے دیکھا راجندہ نگر کے حالات سب نے سمجھے اور یہ سمجھا کہ چھاتروں کے ساتھ جو کچھ تصویر سامنے نکل کے آئی وہ بہت چوکانے والی بھی تھی اور سمجھانے والی بھی تھی کہ سسٹم کی کس طریقے سے دھجیا اڑائی جاری راؤس آئی ایس سٹیڈی سرکل بڑا انسٹیٹوٹ ہے یہاں کا اور ایسے میں یہاں پر نیاموں کی دھجیا اس طریقے سے اڑائی جاری تھی کہ بیسمنٹ پر چل رہا تھا لیبری تمام چھاتر وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور ایسے میں روس اور ایگلیشن کے حساب سے دلی کے اندر بیسمنٹ کو آپ بینا پرمیشن کے بینا آثورٹیز کے انوسی کے یوز نہیں کر سکتے اور اسی لیے ایم سیڈی نے اس پر سوال بھی اٹھائے اور جانچ کے آدیش دیئے دلی سرکانے مجسٹر جانچ کے آدیش دیئے ہیں جو ریپورٹ تھوڑے دن میں آئی گئے لیکن سب کے بیش دیکھئے ذراکروش شاتروں کا گصہ کس طریقے سے یہاں پر فوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام شاتر یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ راجنیتی مت کریے صرف بات کریے بات اس بات ہی کریے کیسے ہم لوگوں کو جسٹس ملے گا کیسے نیائے ملے گا لگتار جو انسٹیٹیوٹس کے نام پر دکانے چلائی جا رہی ہیں آخر کس طریقے سے ان کو روکا جائے گا اور جو حاصل ہوا ہے آگے ایسا کچھ نہ ہو اس کے لئے کیا روک دھام ہو سکتی ہے اس پر بچارت کر جائے تو لوگوں سے چھاتروں سے عام جنتہ سے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ کل کے انسیلنٹ کے بعد کل کے حالات کے بعد کل کے تصویر کے بعد آخر جو آخروش فوٹا ہے چھاتر چاہتے کیا ہیں اور کس طریقے سے اس پورے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کب ان کو انصاف ملے کیسے ایک نئی تصویر پیش ہو اور کیسے ان چھاتروں کو انصاف ملے جو لگتار اب اس بات کی ڈیمانڈ کریں جرہ چلتے ہیں اور چھاتروں سے سمجھ جتے ہیں کہ آخر ان سب کے بعد دل میں کیا ہے زبان پہ کیا ہے کس تصویر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سب کے سامنے اول راجنز نگر میں میں ہوں چھاتر یہاں پر جمبرٹ لگائے ہیں آخروش میں ہیں گصہ بھی ہے سوال سے ویتہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو کل ہوا اس کے بعد دیش میں آکے کھل جانے چاہیے کوچنگ سینٹر کل ہوا ہے پہلے بھی ہو سکتا تھا آگے بھی ہوتا رہے گا اگر کوئی سٹرکٹ میزرز نہیں لیتے ہیں بیسمنٹ میں آپ کمرشیل ایکٹیوٹیز چلا رہے ہو سیدھا سیدھا بائی لاؤز ہے دلی میں جو بیلڈنگ بناتے ہیں اس کے کہ آپ کوئی بھی کمرشیل ایکٹیوٹی نہیں چلا سکتے کیسے چلا رہے ہیں یہ لوگ ایم سیڈی کے آنکھوں پر بٹی بندیا آئر کی اینو سی نہیں تھی اینو سی وہ تو پتا چلے گا لیکن آپ دیکھو نا آلہ لائبریری کیسے چل رہی ہے ایم سیڈی کو پتا نہیں جزر آ رہے ہوں گے آپ کو یہی پڑھتے ہیں کافی ٹائم ہوگی کبھی اس کے اندر جانا ہوا دو تین بار ہوا ہے بیسمنٹ میں جانا ہوا کبھی آپ کو بیسمنٹ میں کبھی جانا نہیں ہوا میرا فرسٹ فلور پہ یا دیتر جانا ہوا کتے بڑا انسٹیٹوٹ ہے اگر کہا جائے انسٹیٹوٹ تو کافی بڑا ہے کبھی پرانا بھی ہے اور لاکھوں روپے آپ لوگ دیتے ہوں گے بلکل اس کی فیز بھی لاکھوں میں ہی ہے تقریبا کئی پر آپ ٹھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں بچوں کی جان چلے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کسی بھی انسٹیٹوٹ کی طرف سے بیان نہیں آتا کوئی سیفٹی نورز کی بات نہیں کرتا کوئی آپ لوگ اس سے آخر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں لگ رہا ہے کہ صرف ہم آ کے پیسہ برواس کر رہے ہیں بس لگ رہا ہے سر اب تو لگ رہا ہے کہ میں خود مدبردیس سے ہوں لگ رہا ہے کہ یہاں رہ رہا ہے ہمارا پھر آثورٹی کون لے گا ہماری سیفٹی کون دیکھے گا یہاں اب جب یہاں کے لوکل آثورٹی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے تھوڑا پولیٹسائیزیشن بھی ہو گیا یہاں پہ تھوڑا سا میوچال انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہو جائے تو پتہ چلے کہ آثورٹی کون لے گا کون کیا ہے کمپنزیشن کا کیا ہے آگے کیا ہے تو وہ تھوڑا سمجھ میں آئے گا گستہ بھی ہے اس لیے ایموشنز آپ کو سب جگہ یہی حال ہے سب جگہ یہی حال ہے یہ تو پھر بھی کوچنگ کی لائیوری تھی آپ نورمل پرائیوٹ لائیوری دیکھ لو سب میں یہی حال ہے بلکل جو ہے سب سے بڑی گلتی اگر کسی کی ہے وہ ایم سیڈی کی ہے ایم سیڈی سے بڑا کلپٹ کوئی نہیں ہے آپ دیکھو گے یہاں دس بار ایم سیڈی آتی ہے یہاں پہ ٹھیلا چاہے والے سائے لگاتے ہیں دس بار آتی ہے دس بار ہفتے لے کے جاتی ہے دن میں لیکن ایک بار بھی آپ دکھا سکتے ہو اگل بگل جتنا پانی جمع ہے یہ سارا چیز جو ہے کل کتنا فٹ پانی تھا یہاں پر سر یہاں پر گھٹنے تک پانی تھا اور عمومن برسات کے بعد ایسے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں سر ہر بار کا یہی حال ہے کتنے ٹائم سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں آٹھ مہینے سے رہ رہا ہوں لگت سر بلکل سر یہی حال ہے ہمیں کوچنگ پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے مجھے کچھ لوگ بتایا تھے کہ انہوں نے کئی بار ایم سیڈی میں کمپلینڈ میں نے بھی میل کیا ہے سب چیچ کیا ہے ایک ریپلائی نہیں آتا سر ٹویٹ کیا ہے سر بقاعدہ دکھا سکتا ہوں ایک ریپلائی نہیں آتا ہے سر جب بارش ہوتی ہے یہ سب سے مین پریمیم انسٹیٹوٹ ہے یہ باجی رام یہ چونک باجی رام چونک کہلاتا ہے سر یہاں پر آپ دیکھئے گا پانی اتنا بڑی آتا ہے کہ گاڑیاں گھوم کے جانے پڑتی ہے یہ حال ہوتے ہیں سر سب سے بڑا کلپیٹ اگر کوئی ہے سر وہ تو ایم سیڈی ہے یہاں پر سر سٹینڈر آف لیونگ کے معاملے میں اگر دیکھا جائے سر بہت 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 برا حال ہے سر بہت برا حال ہے کہاں سے آئیں سر میں یہی پہ رہتا ہوں یہی رہتے ہیں آپ پہ لگتا ہے کہ شاہد جتنا گصہ ان لوگوں کے اندر آیا ہے یہ گصہ اس لیے بھی ہے کہ کل اپنوں کو خودیاں ان لوگوں نے یہ بہت جنوین گصہ ہے اور آپ دیکھو سب سے پہلے تو ایسے سینسٹیب میٹر پر پولٹیسیشن نہیں ہونا چاہیے جو راجنیتی ہو رہی ہے آپ ایک ایسی کمرے میں بیٹھ کے ایک فیٹ کرتے اور ان بچوں کے بارے میں آپ نے ہی سوچ رہا ہے جو بیسک نیسسٹیٹیز ہیں وہ بھی لیک کر رہے ہیں بچوں کے پاس وہ بھی بچوں کو نہیں مل پاتا ہے یہ بچے کتنے سٹرگل کے ساتھ یہاں آتے ہیں ان کی فیملی کتنی ابھی کیا ان پر بیٹ رہی ہے جن کا فون نہیں مل پا رہا تھا وہ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کر پا یہ کتنا سینسٹیبی سو ہے اور پولٹیسیشن لوگ اس کو پولٹیسیشن دینے میں لگے ہیں ایسے کنڈیشن میں اگر کوئی پولٹیسیشن کل پارٹی یا پھر کوئی ایسے منتری کا بیٹا یہاں پہ پڑھ رہا ہوتا تو سائے چیزیں آج کچھ اور ہوتی لیکن یہ بچے کتنا سٹرگل کر کے یہاں پہ آتے ہیں ان کی پیرنٹس کتنے مسکل سے ان کو فنڈ کر پاتے ہیں کہ یہ آکی اور سب سے پریمیم یہ آپ دلی کے سب سے پریمیم جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ سب سے پریسٹیجیس آپ کے کوچنگ سے اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہو جارہی ہیں تو یہ بہت بڑی نندنی ہے گھٹنا راجندن اگر کیس میں ذمہ داری کس کی چھات رہی تو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر جو کچھ لی ہوا اس کے بعد کون یہ تیہ کرے گا کہ اس کون انسیڈنٹ کے بعد کون ذمہ دار کون نہیں یہیں رہتے ہیں آپ پڑھائی کریں جتنے چھات رسطہ میں یہاں موجود ہیں ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ذمہ داری پرشاسن کی تو ہے ہی سہاست باقی ایڈمیسٹریشن کے ذمہ داری ہے کوچنگ سینٹرز کی بھی ذمہ داری ہے آپ لوگ اب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا کہہ یہاں پہ یہ ایک ایسیو واتر لگنگ کا آج سے نہیں ہے یہ کافی دینوں سے کافی سالوں سے even and even no one is caring about this one MP ہو MLA ہو MCD کمیشنر ہو MC کاؤنسلر ہو کوئی بھی کوئی بھی رسپونسبلیٹی نہیں لے رہا آپ نے even they are talking about transparency and accountability لیکن are the transparent وہ چیزیں چھپا رہے ہیں جو ہمیں 3 casualties ہوئی ہیں 4 casualties ہوئی ہیں no one knows how much casualties they are going there بس کل سے انہوں نے چھپا رہت ہے چھپا کے گاڑیوں میں لاسے لے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں باتا MPML جو بھی آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو politicize کر رہے ہیں کہ اس کو blaming کر رہے ہیں they are blaming each other but no one is taking the action actually کسی نے کچھ بھی action لیا کچھ بھی DCLT کا problem ہو ایدھر اس کو گریفتاری کا problem ہو FIR کا problem ہو CCTV فوڈیز کا problem ہو کسی نے کچھ نہیں بتایا کچھ نہیں میاں کتنے ٹینشن میں وہ اس incident کے بعد یہاں پہ سب پریسان ہے گھر والوں کا بہت ایسے گھر والے ہیں جن کے ہماری کیمت ہماری جان کی قیمت ہماری یہاں پہ ایک lobby بنی ہوئی ہے جو کوچنگ owner اور broker سارے ملے ہوئے system میں student کے لیے کچھ نہیں ہے آپ آؤ پیسہ بھرو اور یہاں پیسہ لینے کے لیے آپ کو کیا facility مل رہے کیا مل رہے کوئی system نہیں کچھ نہیں یہاں پہ 5 میڈ بھاری ستی گندی بھاری پانی لوگ جو جاتا ہے کہ آپ پار نہیں کر سکتے اب 5 دن پہلے بچے کی ڈیتھ ہو گئی وہ اس بار منز لکھ رہا تھا وہ 5 سال س ڈیللی میں سکتا تھا بٹ وہ اب نئی ہے اس کے لئے کیا گئے کل اس کے جگہ پہ تھا کل تو میں بھی ہو سکتا ہوں آپ لوگ کو system بنانے لوگ ہیں اگر آپ selection ہوتا ہے آپ دیش چلائیں گے system بنائیں گے شاید ایسے system کو دیکھ خود ہمت ٹوٹ جاتے سکتا بگڑا ہو نظر سر یہ nexus بنائی کوچنگ جو لوکل روم owners بروکر تینوں کا nexus بنائی اور پورا lobby چل رہا مجھے کوئی بتا تھا کہ آپ basement میں رہتے ہیں جی بیسمنٹ میں رہتے ہیں 95% جو ہے لیبری basement میں ہے لوگ کے رہنے کے بیوستہ برنہ 20,000 میں ملتی ہے اور وہ روم لینے کے لیے بروکر چارج دینا پڑتا ہے 15 سے 20 آزار ایک منت کا بروکر چارج لیتا ہے بروکر اس کے بعد روم ملتا اور دوسری بات یہ ہے کیا کہ بروکر پہلے سے بنایا ہوا ہے بچہ کو 6 مہینہ یا 3 مہینہ مر رہے ہیں کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے